پوچھتے ہیں کہ اگر سجدہ صاحب سلام پھیرنے کے بعد کیے جائیں تو کیا دوبارہ سلام پھیریں گے اور تشہود پڑھنا ضروری ہے کیونکہ پھر تشہود پڑھنے کے علاوہ والی جو بات ہے اسے لوگ شاز کہتے ہیں اور یہ علامہ البانی کی رائے بھی ہے بات یہ ہے کہ نماز میں کوئی بھول ہو جائے نا اور سجدہ صاحب کرنا تو اس کے لیے جو بات اصل میں ذہن میں بٹھانے کی ہوئی ہے کہ جو عبدو اور رسولوں کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر دو سجدے کرتے ہیں نا پھر اٹھ کرتا یا دروشی دعا پڑھتے ہیں یہ طریقہ کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ کوئی بات ہے یہ کرنا چاہیے کہ نماز کو انٹ تک لے جانا جو ہوگی نا غرطی ہوگی اب نماز ٹھیک سلام تک لے جائے اتحیات دروشی دعا سب پڑھ لیں مرحل آگیا سلام کہنے کا اب دونوں طریقے ٹھیک ہیں سنت ہے سلام بالکل نہ کہے کسی طرف بھی اللہ اکبر کیا کہ سجدے میں جلائے دو سجدے کرے اٹھ کر بیٹھ جائے پھر اتحیات نہیں پانی اگر سلام سے پہلے کیے نا پھر اٹھ کر فورا اسی وقت سلام علاقہ اور اگر سلام پھیر دیا ایک پھیر ہیں یا دو پھیر ہیں کوئی بات نہیں ہے پھر دو سجدے کیے پھر ٹھیک ہے شاد شود نہیں کہنا چاہیے پھر عبدو اور رسولوں تک نئے سرے سے پڑھے پھر سلام کہے وہ پہلا سلام نماز کا تھا یہ اب سجدہ صاحب کا ہوگا شاد کوئی نہیں کہنا چاہیے کیوں کہ اللہ مربانی کو پتا بھی صحابہ سب کامل یہی تھا آپ مانتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں روایت میں کمبری روایت کو آگل گانی جب صحابہ کرام سارے یہ کام کرتے ہیں میری باتیں سمجھنے کوش کرو کہ دین کو صرف لفظوں سے نہیں دینا چاہیے کہ فرار ویعت یہ ہے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ جو اللہ آپ کے پاس رہے وہ کیسے یہ کام کرتے ہیں ان کو نہیں لاب کر سکے مانتے ہیں کہ ان کا عمل یہی تھا موسیقی موسیقی